میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں پاکستان کو ایک موسٹ فیوریل ٹوریس کنٹری بنانے کے لیے میری مشن ہے میں ایسی ٹوریزم کو ایسے بڑھاؤں اس کے لیے میں نے وار فٹنگ کے اوپر کچھ کام کیے ہیں اور کچھ کرنے جا رہا ہوں فیتھ ٹوریزم اس کو اگر گندارہ کو میں اگر آگے پروموٹ کرتا ہوں اس کے فائدے کیا ہیں نمبر ون اگر میں ون پرسن پاپولیشن اس ساؤتھ ایشیا کے اوپر اگر میں کرتا ہوں بودھسٹ کمیونٹی کو تو ون پرسن پاپولیشن بھی پانچ لاکھ ہوتی ہے اگر پانچ لاکھ پاپولیشن پہلے سال میں اگر میں اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں دس دن کے لیے اگر وہ آتا ہے تو تین ہزار پانچ سو ڈالر جو ہے ایک دن کا اس کا ایکسپینس ہوتا ہے پہلے سال ہماری ایکانومی کے ایکسچنجر میں ون پوائنٹ سیون فائیو بلین ڈالر کی جو ہے وہ انکم ہو جائے گی اور دوسرے سال یہ ڈبل تین پہ پہ پہنچ جائے گی اور تیسرے سال چھے پہ ہو جائے گی میں آپ کو بتا ہوں آج ویٹنام صبح جب when i went to receive the excellency the ambassador company with me he told me that 10% of the gdp of ویٹنام 30 billion dollar income from the tourist اور پاکستان تو ایک سوزرلینڈ ہے آپ اگر ان چیزوں کے اوپر جائیں کبھی کسی نے اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا جب یہ آپ کا ریلیجیس ٹوریزم بڑھے گا اس وقت آپ کی ٹوریزم ایکٹیویٹی اور بڑھے گی جب آپ کی ٹوریزم ایکٹیویٹی بڑھے گی جو لوگ چند پیسوں کی خاطر بکے اور ان حالات میں ٹیرنزم بڑھتا ہے آپ کی جب بزنس ایکٹیٹی بڑھے گی تو لوگ جو ہے وہاں پہ آپ کے بزی ہو جائیں گے کاروبار کے اندر اور جب کاروبار کے اندر عوام طاقت عوام ہوتی ہے ابراہیم لنکولن نے اگر امریکہ کو سپر پاور بنانے کے لیے خواب دیکھا تھا تو اس خواب کو پورا اس کی عوام نے کیا اگر چائنہ آج اپنا خواب دیکھ رہا ہے کہ میں سپر پاور بنوں ٹونٹی فیفٹی میں تو اس کے لیے اس کی عوام خواب دیکھ رہی ہے اور جو میں گندارہ سیولائزیشن کے حوالے سے جو میں خواب دیکھ رہا ہوں وہ خواب میرا ویسے ہی حقیقت بن چکا ہے مگر اس کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ پاکستان کی عوام پاکستان کا میڈیا پاکستان کا بیروکریٹس پاکستان کے پولیٹیشن پاکستان کی سیکریٹی ایجنسیز ساری اپنا ایک پازیٹیو رول اکتیار کریں جب تک وہ پازیٹیو رول نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں گی